بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جاری و ساری ہے اس سلسلے کا ہمارے سامنے جو آج کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اور آپ بیداد کو پہچان سکتے ہیں بیداد کو پہچاننے کے اصول ذابطے کیا ہیں اس سلسلے کی نو مثالیں نو قوائد آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ مدینہ نوشتی کے ایک بہت ہی پختہ علم اور گہرے علم کے مالک فضلت الشیخ محمد حسین جیزانی حافظ اللہ کی مستقل کتاب ہے قوائد معرفت البیداد بیداد کو پہچاننے کے قوائد اور اس میں کل تیس قائدیں بیان کیے گئے ہیں کتاب سنت کے دلائل ایسے ہی صلف امت کی جو تحریریں ہیں کتابیں ہیں ان کی جو وضاحتیں ہیں بہت ساری مثالیں اقوال آثار کو سامنے رکھ کر کے کل تیس قائدیں بیان کیے گئے ہیں جس سے ہم بیداد کی پہچان کر سکتے ہیں اور بیداد کی پہچان کر سکتے ہیں تو بیداد سے بچنا بھی ہمارے لئے آسان ہے بلکہ اس کا معارضہ کرنا اس کی تردید کرنا یہ ہمارے لئے آسان ہے اور اگر ہم بیداد کی پہچان کے ان قوائد کو نہ جانے تو قبل اس کے ہم اس کا تردید کریں خطرہ ہے کہ ہم خود کہیں ایک بیداد کو سنت نہ سمجھ بیٹھیں یا ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بیداد کو بیداد نہ سمجھیں اس لئے ضروری ہے کہ ان قوائد کو اچھی طرح سے جانا جائیں آج ہمارے سامنے اس سلسلے کا دسوںہ قائدہ ہے تیس قائدے جب مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایک ساتھ میں تیس قائدوں کا اعادہ سرسری طور پر پوائنٹ وائز کر لیں گے دو چار منٹ میں تو آج ہمارے سامنے جو دسوںہ قائدہ ہے بیداد کی پہچان کا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں غلو کرنا اللہ کی عبادت میں غلو کرنا کیسے اس عبادت میں جتنی وہ عبادت بتلائی گئی ہے جتنی اس کی مقدار ہے کونٹیٹی ہے اس میں اضافہ کر کے عبادت جتنی بتلائی گئی ہے قرآن و سنت میں اس میں اضافہ کر کے یا مثال کے طور پر اس عبادت کو انجام دینے اس عبادت کو ادا کرنے میں شدت اور حد سے زیادہ مبالغہ کر کے عبادت میں غلو سے کام لینا یہ بیداد کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اللہ کی نبی علیہ السلام کی سنت میں بتلا دی گئی ہے لیکن اب جو مقدار بتلائی گئی ہے اتنی مقدار میں ہمیں ادا کرنا ہے دوسری چیز اسے ادا کرنے کے سلسلے میں جو عام ذابطہ بتایا گیا ہے اسی ذابطے کے ساتھ ادا کرنا ہے نہ تو اس میں اضافہ کرنا ہے آگے ایکشٹریم ہو کر کے کہ نہیں اتنا نہیں اور ہم کریں گے اتنا نہیں اور ہم کریں گے تو زیادہ کر کے یا اس میں شدت برت کے اس میں شدت برت کر کے شدت کا استعمال کر کے عبادت میں غلو کرنا یہ عبادت میں یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کے دین میں بیداد کی ایک پہچان ہے مثالوں سے یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی سب سے جو پہلی مثال ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمارے سامنے واضح ہے میں اس حدیث کا تذکرہ آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی کسی پس منظر میں آیا ہے اور آج اس قائدے کو سمجھنے کے لئے بھی وہ حدیث ہمارے سامنے سب سے بنیاد ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں وہ تین لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور عم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کونسی عبادت فرائز تو اپنی جگہ پر تے ہیں فرائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فرائز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی ہے آپ روزہ رکھتے ہیں نفلی روزے آپ کی روزے کا کیا طریقہ ہے آپ کتنا روزہ رکھتے ہیں آپ نفلی نمازیں پڑھتے ہیں قیام اللیل کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کتنا پڑھتے ہیں مثال کے طور پر یا ایسے ہی آپ علیہ السلام کا اپنی گھرے لو زندگی میں کیا طریقہ ہے مثال کے طور پر کہ آپ علیہ السلام علیہ السلام اپنی خاندانی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں اس دیواجی زندگی صحیح سے بات ہے کہ آدمی کے پاس بیویاں ہوتی ہیں ایک بیوی دو بیوی اس سے زیادہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آئیلی زندگی کیسی ہے اس اعتبار سے ان لوگوں نے سوال کیا تھا جب انہیں بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت کیسے کرتے ہیں رات کو اٹھ کر کے آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس یعنی انسانی زندگی میں جو اس دیواجی زندگی کا بہت بنیادی دخل ہے وہ زندگی آپ کی کیسی ہے آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نفلی روزے رکھتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں رکھتے ہیں کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں کبھی آپ رکھتے ہیں کبھی آپ نہیں رکھتے ہیں نفلی روزے کا احتمام اللہ کے نبی ایسے کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں کہ مسلسل روزے رکھتے ہیں مسلسل روزے ایسا نہیں کرتے ہیں سلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ سوتے بھی آرام بھی کرتے ہیں کبھی آپ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں کبھی نبی حریصہ سلام سوتے ہیں آرام کرتے ہیں تو پوری رات جاگنا پوری پوری رات جاگنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے اور یہ بات ہم کو آپ کو بھی جاننے کے ضرورت ہے کہ جیسے مثال کی طور پر قدر کی راتیں آتی نا تاک راتیں اس میں بھی عام طور پر لوگوں کا رویہ یہ رہتا ہے کہ بھئی ایسا سمجھتے ہیں کہ بلکل ایک منٹ بھی اگر ہم نے سو لیا یا ہم نے اگر آرام کر لیا دس منٹ بھی تو سمجھل ہماری پوری رات کی عبادت ضائع ہو جائے گی ایسے نہیں ہوتا یہ معمول نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی نبی علیہ وسلم اپنی رات کو احیاء لیلہ رات کو زندہ رکھتے تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ شبیداری نہیں شبیداری کرتے تھے جاگتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات اللہ کے نبی علیہ وسلم قیام کرتے ہوں یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کا نہیں تھا تو اگر ہم اس پر چلیں گے تو پھر یہ بیداری کے دائرے میں آنے کا بھی خطرہ ہے کیونکہ ہم اس میں غلو کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی آج سے تیسری باتیں بتلائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی خاندانی زندگی دواجی زندگی بھی بڑی اچھی ہے اللہ کے نبی کے ایک بیوی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں نو بیویاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ میں موجود تھی اللہ کے نبی علیہ وسلم کی نکاح کی تعداد آپ کی بیویوں کی تعداد کے بارے میں صیرت میں اختلاف ہے گیارہ کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں تھی جن میں سے لیکن ایک ساتھ میں نو موجود تھی سمجھ رہے ہیں تو اللہ کی نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے بتلایا گیا اب ہوا یہ کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو بہت معمولی عبادت ہے اب اللہ کی نبی علیہ السلام کی مغفرت ہو چکی ہے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں تو پھر آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ عبادت کرنے کی کہاں ضرورت ہے کبھی آپ جاگتے ہیں رات کو نماز پڑھتے ہیں کبھی آپ سوتے بھی ہیں کیونکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیے گئے ہیں تو آپ کو پوری رات نماز پڑھنے کی کہاں ضرورت ہے آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیے گئے ہیں اس لئے آپ کو ہمیشہ کسرت سے روزہ رکھنے کی کہاں ضرورت ہے کبھی آپ رکھتے ہیں کبھی آپ نہیں بھی رکھتے ہیں ایسے ہی آپ کی بہت ساری بیویاں ہیں کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیے گئے ہیں اس لئے آپ ایک سے زیادہ بیویاں زندگی میں رکھ کر کے زندگی کا زندگی کا جو انسانی زندگی کا جو آئیلی اور اس دیواجی تقاضی ہوتا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر سکتے لیکن ہم لوگ تو گنہگار ہیں بدعمل ہیں اس لئے ہم لوگ اگر اتنی کم عبادت کریں گے اور ایک سے زیادہ دو بیوی تین بیوی چار بیوی رکھیں گے مثال کے طور پر تو ہم تو پھر کیا عبادت کریں گے کیا بندگی کریں گے اللہ تعالیٰ کی اس لئے اب اس میں جو تین بات تین لوگ تھے نہ تینوں باتیں کہی تھیں اس میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں بھئی پوری رات جاغوں گا پوری رات قیام اللیل کروں گا نماز پڑھتا رہوں گا سوں گا نہیں میں نماز پڑھوں گا پوری رات میں سوں گا ہی نہیں ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا میں بغیر روزے کے ایک بھی دن نہیں جانے دوں گا اور ایک نے کہا رہا مسئلہ میرا تو میں فلا اتزوج النساء میں شادی نہیں کروں گا نکائے نہیں کروں گا تو اب یہاں پر بات سمجھ اس کے مثالوں میں سے پہلی مثال کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت کرنا کیسے پوری رات جاغ کر بلکل نہیں سونا سونے سے ایک دم ایک دم چھٹی لے لینا کہ بھئی سونا ہے ہی نہیں پوری رات جاغنا ایسا کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہے تو اسے کیا کہا جائے گا اسے کہا جائے گا غلو اس کے اندر کیا عبادت میں کیا ہے غلو ہے یہ اور ہمیشہ روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہمیشہ روزہ یہ بھی کیا ہے عبادت کے اندر غلو ہے ایسے تیسری چیز کیا ہے وہی شادی نہیں کرنا عورتوں سے الگ پھلگ رہنا عورتوں سے کنارہ کشی بھئے مجھے بیوی شادی بیاد چاہیے ہی نہیں تو یہ ایک مثال ہے کس چیز کی عبادت میں غلو کی عبادت میں غلو کی اب یہاں پر آپ دیکھیں عبادت میں غلو دو باتیں آئی تھی نا عبادت میں غلو کیسے ایک ہے تعداد کانٹیٹی میں اضافہ کر کے اور دوسرا کیا تھا اس کے اندر تشدد برت کر کے اس کے اندر تشدد ڈال کر کے ایک پہلی مثال یہ ہے کس کی مثال ہے عبادت میں اضافہ کر کے اب پوری رات نہیں جاگنا ہے لیکن آدمی اضافہ کرے بولے نہیں پوری پوری رات جاغوں گا میں ہے نا ہمیشہ روزہ رکھنے کی کوئی سنت کے اندر سنت اور نفل روزہ ہمیشہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک آدمی کہے کہ میں ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا اب اس میں کیا ہے اس میں اضافہ کرنا ہے جتنا ہونا چاہیے شریعت کے اندر اس سے آگے بڑھنا شدد برت کے یعنی زیادہ ایکشٹریم ہو کر کے مثال کے طور پر اس کی مثال جو ہے وہ حج ابھی گزرا ہے حج بیت اللہ کے اندر جمرات کی رمی ہوتی ہے جمرات کی رمی ہے نا پتھر مارتے ہیں کنکریاں اب اس کے بارے میں سنت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سنت ہے مثل حسل خزف مثل حسل خزف بکری کی میگنی جو ہوتی ہے نا اللہ کے لئے مقدار سائز بتانے کے لئے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا جیسے بکری کی میگنی کی سائز ہوتی ہے بلکل اسی سائز کے قریب قریب کا کنکری کی مقدار کی سائز ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے ربی کی سنت کے مطابق چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن لے اور سات کنکریاں مار دیں لیکن اب آدمی اس کے اندر کیا کرے اس کے اندر تشدد برتے بلے نہیں پتھر مارنا ہے نا کنکریاں چھوٹی کنکریاں مارنے سے کیا ہوگا میں بڑے پتھروں سے بڑے بڑے پتھر سے میں رمی کروں گا تو بڑے پتھر سے رمی کرنے کی سوچ یہ کیا ہے ہے وہ عبادت کنکری مارنا عبادت کا حصہ ہے حجبت اللہ کا حصہ ہے اور اس کے بارے میں سنت یہ ہے کہ چھوٹی کنکریاں استعمال کی جائیں اب ایک آدمی اس میں کیا کرے ایکشٹریم اس کے اندر غلو کرے تشدد برتے تشدد شدت اور کہے کہ نہیں بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے میں جمرات کو ماروں گا کنکریاں چھوٹی کنکریاں نہیں استعمال کروں گا تو اس طرح سے کوئی سوچے کہ چھوٹی کنکری مارنے سے اگر یہ عبادت ادا ہوتی ہے تو اور بڑی کنکری اور بڑے پتھر سے ماروں گا تو اور زیادہ اچھا ہوگا تو یہ کیا ہے اس طرح کی سوچ سے بھی میرے بھائیو دین کے اندر بیدات آتی ہے تو ایسی کوئی چیز اگر پائی جائے عبادت کے اندر تو وہ ایک نشانی ہے کہ وہ سنت نہیں ہے بلکہ بیدت ہے تو عبادت کے اندر غلو کرنا چاہے اس میں اضافہ کر کے چاہے اس میں چھدد برت کے دونوں شکلوں میں وہ عبادت کیا ہو جائے گی سنت کے بجائے بیدت کی شکل اختیار کر لے گی اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے ایسے ہی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں اب اس کے بعد اچھا آپ اس کی مثال یہ تو اللہ کی نبی رسول السلام کی حدیث اور شریعت کے ہے نا شریعت کی دلیلوں کی مثال ہوگی اگر آپ آج اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیں وہ واقعات میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری کتابوں میں لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا یہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے ویڈیوز اور ہے نا چھوٹی چھوٹی کلپ اور بڑی بڑی تقریریں اور ریلز وغیرہ کا دور ہے اس پر آپ نے بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی مثال کے دور پر بعض بزرگوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے بعض بھائی اور بعض مولوی کہتے ہیں کہ فلاں اتنے زیادہ بارہ سال تک کھڑے ہوگر کہ عبادت سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کھڑے ہونا کھڑے ہونا عبادت کب ہے عبادت کب ہے کیسے اب ہم لوگ پنچ وقتہ نماز جو فرض نماز اس میں قیام ہے کی نہیں قیام ہے اس قیام میں ہم کھڑے ہیں تو عبادت میں کھڑے رات کو اس سے لمبا قیام کرنے کا کی سنت ہے ہمارے سامنے دیر تک کھڑے ہوگر کہ اللہ کی ربی نماز پر جیسے ہم ترابی لمبی پڑتے ہیں ہماری دو رکعت بارہ منٹ پندرہ منٹ میں ختم ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ بھی ہماری ہم کمزور ہو چکے ہیں اتنی پابندی نہیں کر پاتے وانا اللہ کی نبی سات و سلام کی زندگی میں صورت میں صحابہ کرام کی صورت میں لمبی لمبی نمازیں پڑھی جاتی تھی ایک رکعت میں سورہ بقرہ ختم صحابہ نے سمجھا اب رکوع کریں گے اللہ کی نبی نے سورہ سورہ آل عمران شروع کر دیا صحابہ نے سمجھا لگتا ہے کہ دو سورت پڑھ کر کے آپ رکوع کریں گے اللہ کی نبی نے اس کے بعد والی سورت شروع کر دی ایک رکعت میں سمجھے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو طریقہ ہے تو ٹھیک ہے سنت کے مطابق لیکن اب کوئی آدمی اس میں غلو کرے بلے نہیں فلا درخت کی چھال کو یا فلا درخت کی شاک کو پکڑ کر کے کھڑے رہوں گا یا مثال کے طرح کوئی کہے کہ نہیں مجھے پوری پوری رات جاگنا ہے عشاء کی نماز کے لئے جو میں نے وضو کیا تھا اسی وضو سے مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے کس نے کہا کہ یہ دین ہے کس نے کہا کہ یہ سنت کا طریقہ ہے اللہ کی نبی سوتے بھی تھے آرام بھی کرتے تھے اما عشاء فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی چونکہ امہات الممنین سے زیادہ رات کی عبادت اور گھرلو معاملات کو اور کوئی نہیں جان سکتا ہے کی نہیں مول ممنین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نبی عیسیٰ السلام کو جب سوتا ہوا دیکھنا چاہتے آپ کو سوتا ہوا دیکھ لیتے اور جب ہم آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تو آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیتے یعنی رات کا جو آپ کا معمول تھا سونے کا بھی معمول تھا اور آپ کو آپ جاگ کر کے نماز پڑھنے کا بھی معمول تھا کبھی ہماری آنکھ کھلتی دیکھتے کہ اللہ کی رہی بھی نماز میں کھڑے ہیں اور کبھی آنکھ کھلتی دیکھتے کہ اللہ کی رہی بھی بھی لیٹے ہوئے تو نبی کی سنت تو یہ ایک آدمی ایکسٹریم کرے غلو کرے اس کے انتر اور کہے کہ نہیں نہیں پوری پوری رات جاگنا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک مثال ہے ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ولایت اور کرامت کے باب میں لوگوں کی طرف سے سننے کو ملیں گی یاد رکھیں کوئی بھی ولایت کوئی بھی کرامت اللہ کی نبی علیہ السلام کی لائیوی سنت تو سیرت کے ہٹ کر کے کسی کو نہیں مل سکتی سب سے بڑا ولی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی کلام اللہ کی نبی کی سنت اور صحابے کرام کی میرے بھائیو کہ صحابے کرام کے عسوے اور منحج پر چلنے والا اس سے بڑا ولی کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا یہ ہمارا ذابطہ ہونا چاہیے تو کوئی غلو اگر کرتا ہے تو بتائے اس کے کہ اس کو سواب ملے وہ سوچتا ہے کہ مجھے سواب زیادہ ملے گا کیونکہ میں زیادہ اللہ تبارک و تعالی عجرتہ فرماتا ہے تو بہرحال یہ بطور مثال جو آپ کے سامنے سرسری طور پر یہ بات آئی اس کے بعد ہمارے سامنے دوسرا یعنی دسویں کے بعد گیارہ ہوا جو قائدہ ہے بدعات کی پہچان کا بہت اختصار کے ساتھ وہ آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے وہ گیارہ ہوا قائدہ کیا ہے گیارہ ہوا قائدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز ہر وہ چیز جس کا تعلق عقیدے سے ہو یعنی ایسے آپ کہہ سکتے ہیں ہر عقیدہ ہر عقیدہ جو آپ بھی بنا لیتا ہے ایسا کرنا چاہیے ہر عقیدہ ہر رائے ہر وہ عقیدہ ہر وہ رائے اور ہر وہ علم ہر عقیدہ ہر رائے ہر وہ علم جو قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اور نص کے مخالف ہو کوئی بھی عقیدہ بنا لیا جائے کوئی بھی رائے اور سوچ بنا لی جائے کوئی بھی علم اور معلومات لے لی جائے جبکہ وہ عقیدہ یا وہ رائے یا وہ علم قرآن کریم کے سے ٹکرانے والی چیز ہو وہ اللہ کی نبی رسول سلام کی سنت کے معارض ہو اس سے ٹکرانے والی ہو یا ایسے ہی صلف سالحین نے امت کی اصلاف صحابے کرام تابعین نے جو عجمہ کیا ہے جس پر اتفاق کیا ہے ان اصلاف کے عجمہ سے ٹکرانے والی چیز ہو وہ بیدت ہے بیدت کی پہچان گیارہوی پہچان کیا ہے کہ ہر وہ عقیدہ ہر وہ رائے ہر وہ علم جو قرآن کریم سے ٹکرائے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی صلف صالحین ہم کہلے ان کے عجمہ اور ان کے اتفاق جس پر ان کا اتفاق ہو چکا ہے اس سے ٹکرانے والی چیز ہو تو اس عقیدے کو بیدت کہیں گے اس رائے کو بیدت کہیں گے اس علم کو بیدت کہیں گے یہ اس کی اس کا یہ کہہ لیجئے کی مختصر انٹرودکشن ہے جو بیدت کی گیارہوی پہچان ہے اس کے بعد اب اس کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اندر تین شکلیں تین صورتیں اس کے اندر آتی ہیں تین صورتیں اس کے اندر آتی ہیں پہلی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی رائے کو بنیاد بنا لے کوئی رائے کوئی ڈیسیجن کسی کی طرف سے آئے اور اس کو آدمی کیا بنا لے اس کو بنیاد بنا لے اور اتنی بنیادی اتنا اس کو اہمیت دینا شروع کر دے کسی رائے کو کہ اس کے خلاف قرآن کی آیت آئے تو بھی اس کو رائے کے خلاف اللہ کی نبی کی حدیث آئے تو بھی کیا کر دے اس کو چھوڑ دے جو اس رائے اس ڈیسیجن کے مطابق ہو اس کو قبول کر لے اور جو اس کے خلاف ہو اس کو اس کو وہ چھوڑ دے اب اس کے اندر ہوتا اس میں کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں یہ جو چیز ہے یہ کب ہوگی جب ہم کوئی ایسی رائے جب ہم کوئی ایسی رائے کوئی ایسا عقیدہ کوئی ایسا علم جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اجمع امت کے خلاف ہو ہم پہلی مثال پہلی صورت پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ رائے کو بنیاد بنا لے ٹھوس بنیاد بنا لے کہ بھئی بس اس کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو مجھے ماننا نہیں ہے اس میں کیا آتا ہے جب ایسا آدمی بنا لے گا نظریہ کسی رائے کو پختہ رائے کو تیہ کر لے گا اور قرآن و سنت کو اس کے مخالف دیکھے گا تو رد کر دے گا اجمع کو اس کے خلاف دیکھے گا تو رد کر دے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے یا تو یا تو وہ تفویز کرے گا اور یا تو وہ تعویل کرے گا یا تو تعطیل کرے گا اب اس کو سمجھیں اس کا تعلق کس سے ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفات سے ہے عقیدے کی بات آئی ہے نا تین چیزیں عقیدہ رائے اور علم تو عقیدے کو سمجھنے کے لئے پہلی مثال ہے یہ دیکھئے اب اگر اللہ کے مثال کی طرف پر اسماع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے نام یا صفت کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ نام وہ صفت جیسے اللہ کے کلام میں اللہ کے نبی کی سنت میں آئی ہوئی ہے یا وہ نام آیا ہوا ہے اسے ویسے ہی تسلیم کر لیا جائے کیسے تسلیم کیا جائے مثال کی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے استوى علی العرش ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى رحمان سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے استوى یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلند ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں بات آ چکی ہے صفت کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے اب ہمیں مال لینا چاہیے اس طواقہ مانا کیا ہوتا ہے بلند ہونا ہم مال لیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہیں اور ہم یہ بھی مال لیں یہ بھی مال لیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بلند ہے جیسے اس کی شان ہے ویسے بلند ہے جیسے اس کی شان ہے ویسے بلند ہے اب ہم جس طرح سے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کرسی پر بیٹھے ہیں ہم تخت پر بیٹھے ہیں ہم محلے پر بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر اپنی طرح سے نہیں سوچے بلکہ اس کو کیسے سوچنا ہے کیسے ماننا ہے جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ آرش پر بلند ہے ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کریں ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کا انکار کریں ہمارے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ماننے کے بجائے اس کو گھومانے پھرانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ہمارے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سُمَّسْتَوَا عَلِ الْعَرْش اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو ہم کہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا لیکن پوچھا جائے مستوی کا مانا کیا ہوتا ہے مستوی کا مانا کیا ہوتا ہے تو آدمی کیا کہے کا معنی اللہ کے حوالے مصطفی کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہم کیا کہیں کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے تو یہ تین شکلیں ہو گئی اگر اس کا معنی نہ بتلائیں اس کا معنی استوہ کا معنی عربی زبان کا لفظ ہے کی نہیں لفظ ہے قرآن کریم عربی میں اترا ہے عرب کے لوگوں کے بیچ میں اترا ہے تو استوہ کا معنی عرب کے لوگ جو جانتے ہیں وہ ماننا ہے کی نہیں ماننا ہے عرب کے لوگوں کی زبان میں اترا ہے قرآن کریم قریش کی زبان میں اترا ہے تو اب جو معنی عربی زبان میں استواء کا ہے ہمیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے لیکن اب استواء کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا تو آدمی کہے کہ نہیں میں کیسے ہم لوگ بولیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالی عرش پر بلند ہوا اوپر جانا نیچے اترنا یہ ہم اللہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بول کر کے آدمی کیا کہے بولیں استواء ہم بولیں گے لیکن استواء میننگ ہم نہیں بتلائیں گے ہم بولیں گے نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا کیا معنی ہے مستوی ہوا ہم نہیں بولیں گے تو ایسی صورت میں اس کا جو لفظ کا جو معنی ہے اس معنی کا انکار کرنا یہ تفویز کہلاتا ہے تفویز کا مطلب ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ جانے اس طوا کا معنی ہم نہیں بتائیں گے ہمیں نہیں معلوم ہے اس کا معنی اللہ کے حوالے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے سات جگہ فرمایا کتنی جگہ سات جگہ کے اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اس کا معنی اگر ہم کو نہیں معلوم یا ہم معنی جانتے ہیں لیکن ہم نہیں بتلائیں گے اس کو ثابت نہیں کریں گے تو پھر آپ بتائیں سات مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ بات کیوں بیان فرمائی ہے پھر وہ اللہ اپنے بارے میں بتلا رہا ہے ہم بندوں کو بتلا رہا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اپنی ذات کے ساتھ اگر ہم اس استواء کا معنی ثابت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے یہ ہم کیسے جانیں گے یہ اللہ کے کلام کی سات آیتوں کے معنی کا انکار ہے کیا نہیں انکار ہے تو ایک چیز ہے تفویز یعنی اس کی میننگ کو ثابت نہیں کرنا بس ورڈ بولنا اس لفظ کو بولنا لیکن اس کی میننگ کو ثابت نہیں کرنا آدمی جب اپنی ایک رائے پکی تیہ کر لے گا تو ایک کام یہ کرے گا بولے کہ ہم میننگ ثابت نہیں کریں گے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ہے تاویل اس لفظ کو اس معنی میں لینا چاہے گا جو رائے اس نے بنا لی ہے جو رائے پہلے بنا لیا نا پکی رائے اب اس رائے کو اپنی بدلنا نہیں چاہے گا اس رائے کے مطابق اس آیت کو اس حدیث کو گھما پھرا کر کے لانے کی کوشش کرے گا یہی کیا ہے بیداتیوں کی ایک دوسری پارٹی نے بیداتیوں کی ایک پارٹی وہ ہے ایک فرقہ بیداتیوں کا وہ ہے جس کو ہم نے کہا نا تفویز کرنے والا لفظ کے معنی کا انکار کرنے والا دوسرا دوسرا فرقہ کیا ہے جو تاویل کرتا ہے یعنی اس لفظ کی میننگ تو بتلاتا ہے لیکن وہ معنی نہیں بتلاتا ہے جو معنی یہاں ہے بلکہ وہ اپنی رائے کے مطابق میلنگ ثابت کرتا ہے مثال کے طور پر بیداتیوں کا ایک فرقہ یہ کیا کہتا ہے کہ اس طویٰ جو اللہ نے فرمایا سمس طویٰ الرحمن وعلالعرش اس طویٰ اس طویٰ کا معنی کہتا ہے اس طویٰ بلند ہونے کے معنی میں نہیں ہے اس طویٰ اس طولہ کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے اس طولہ اس طولہ کی معنی کیا ہوتے ہیں اس طولہ کی معنی ہوتے ہیں غالب ہو جانا قبضہ کر لینا کیا معنی ہوتا اس کا غالب ہو جانا قبضہ کر لینا ایک چیز آپ کے کنٹرول سے باہر تھی آپ نے اس پر طاقت سے قوت سے اپنی پاور سے اپنی قبضہ کر لیا اور اب آپ غالب ہو گئے دوسرے کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں اس طولہ تو اب اللہ تعالیٰ کے کلام کی ساتھ آیتوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے اس طولہ کہتے ہیں اس طولہ کا معنی اس طولہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں تعویل کرنا یعنی اس کو وہ ثابت نہیں کرنا جو اس کا معنی ہے بلکہ اس کو گھما کر کے دوسرا معنی ثابت کرنا یہ تعویل کیوں کرتے ہیں لوگ کیونکہ اپنی اقل سے ایک بات تے کر لیا ہے اپنی اقل سے ایک بات تے کر لیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کیسے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے بلند کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا تو عرش سے پہلے بلند ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا اس طرح کی باتیں اپنی عقل میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہ بات یہ بات مانیں گے نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہوا عرش پر قابض ہوا ہاوی ہوا غالب ہوا تو تعویل کرنا کیونکہ ایک مضبوط رائے اپنی تیہ کر چکا ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہتا ہے بلکہ وہ قرآن کے خلاف جاتی ہے اس کی رائے قرآن کے خلاف قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اس کی رائے سنت کے خلاف سنت کو اپنی رائے کے خلاف سمجھتا ہے سنت کو چھوڑ دیتا ہے صحابہ اکرام کا صلف صالحین کا اجمع ہے اس اجمع کو بھی چھوڑ دیتا ہے اپنی رائے کو ہی وہ تیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس یہی صحیح ہے اس لئے وہ تفویز کرتا ہے میننگ ثابت نہیں کرتا ایک فرقہ دوسرا فرقہ کیا ہے اس کی تعویل کرتا ہے اس کا معنی وہ بناتا ہے جو اس کا معنی ثابت جو اس کا معنی ثابت نہیں ہے جو اصل معنی اس کو چھوڑ دیتا ہے تیسرا طبقہ ہے ہم نے شروع میں عرض کیا تھا انکار کر دیتا ہے تاتیل اللہ کے لئے استواء ثابت ہی نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے استواء ثابت نہیں کرنا ہے اب استواء ثابت نہیں کرنا یہ ہے انکار استوہ کو دوسرے معنی میں ثابت کرنا یہ ہے تاویل اور استوہ کا لفظ ماننا لیکن اس کی میننگ نہیں ثابت کرنا یہ ہے تفویز تین طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں عقیدے کے باب میں جب وہ کوئی چیز اپنی عقل سے تیہ کر لیتے ہیں تو اگر کوئی عقیدہ ایسا بنائے جو قرآن سے ٹکرائے سنت سے ٹکرائے سلف سالحین کے اجمع سے ٹکرائے تو وہ بھی کیا ہے وہ بھی بیدات ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے معنی کا انکار کرنا معنی ثابت نہ کرنا اللہ کے حوالے کرنا یہ بھی بیدات ہے اس کی تاویل کرنا گھمانا پھرانا وہ بھی کیا ہے بیدات ہے سمجھ رہے ہیں اور ایسے اس کو انکار کر دینا یہ بھی کیا ہے بیدات ہے یہ تین فرقے ہیں مفووزہ تفویز کرنے والا یعنی معنی اللہ کے حوالے کرنا لفظ ثابت کرنا معنی ثابت نہیں کرنا دوسرا تاویل کرنے والے یعنی اس کے معنی کو گھما کر کے اپنے مفاد کے مطابق ثابت کرنا تیسری چیز انکار کرنے والے جس کو معطلہ کہتے ہیں تو مفوضہ اور ایسے ہی معوولہ اور تیسرا جس کو کہتے ہیں معطلہ انکار کرنے والے یہ تین قسم کے فرقے ہیں جو بدعتی فرقوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں یہ وہ فرقے ہیں جو عقیدے کے باپ میں بدعت کرنے والے مانے جاتے ہیں تو یہ ایک مثال ہے اسی چیز کو علم بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رہا کوئی آدمی اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن سے ٹکرائے یا سنت سے ٹکرائے تو ایسی چیز کو صلف سالحین میں سے کوئی حلال اور جائز نہیں سمجھتا تھا کیا اشارہ کرنا مقصد ہے اشارہ کرنا مقصد یہ ہے کہ صلف میں سے جب کوئی سے جائز نہیں سمجھتا تھا حلال نہیں سمجھتا تھا تو ایسی صورت میں وہ چیز کیا بن جائے گی وہ چیز سنت کے دائرے سے نکل کر کے بدات کے دائرے میں داخل ہو جائے گی جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ جو فرقے ہیں اسمہ و صفات کے باب میں معطلہ ایسے ہی تشبیح دینے والے تعویل کرنے والے اور تفویز اس کی میننگ کا انکار کرنے والے یہ فرقے بداتی ہیں جو عقیدے کے باب میں بداتی فرقے کہلاتے ہیں اچھا اس کے بعد اس کے بعد دیکھئے کہتے ہیں کہ اب جو رائے جو رائے خلاف ہے دلیلوں کے جو رائے خلاف ہے دلیلوں کے وہ کبھی عقیدے کے مسائل میں ہوتی ہے اور کبھی وہ عقیدے اور دین کے اصولوں میں خلاف ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ فقہی مسائل میں ہوتی ہے اصول فقہ وغیرہ کے مسائل میں ہوتی ہے دونوں شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں تو جو بداتیں عقیدے کے باب میں پائی جاتی ہیں اس کی مثال یہی ہے جو ہم نے آپ نے ابھی سنا ہے اس کی ایک مثال بطور مثال ایسے ہی جو دوسری جو قسم ہے یہ جو قسم ہے اس کی بارے بہت ساری تفصیل جو ہے شیخ نے بیان کی ہے مصنف نے اور اس کے بارے میں کبھی ہم تفصیل سے جب پڑھیں گے تو ساری چیزوں سے ہم گزریں گے تو بات زیادہ اور تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گی مثال کے طور پر شیخ نے یہ بھی ایک مثال دیم اشارہ کر دوں کہ اس قسم کی بداتوں میں سے ایک بدات خارجیت کی بدات ہے خروج خوارج یعنی مسلمانوں کے حکمران کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا اور اس کی بنیاد پڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ جب صحابے کرام کے درمیان حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اس وقت آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد اعدل فإنك لم تعدل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مال غنیمت تقسیم کرنے میں انصاف سے کام لیجئے کیونکہ آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں اس طرح کی بات اس شخص نے کہی تو یہی سے خارجیت کی شروعات ہوتی ہے خروج کی بدات ہی سے شروع ہوتی ہے اب آپ دیکھئے نبی علیہ وسلم کے بارے میں یہ کوئی بات کہے کہ آپ انصاف سے کام لیجئے کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں یہ بغاوت ہے اور نہیں بغاوت ہے اللہ کی نبی علیہ السلام اگر انصاف نہیں کریں گے تو دنیا میں کون انصاف کرے اور یہی بات اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ تیری بربادی ہو اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تو تیری بربادی ہے یعنی تو اگر مجھے کہتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر رہا ہوں انصاف کروں تو دراصل تیرا ایسا کہنا مجھے یہ تیری بربادی کی چیز ہے تیری ہلاکت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی نبی نے فرمایا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے امین سمجھتا ہے کہ امانتدار مجھے اللہ تعالیٰ نے امانتدار بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ وحی اتارتا ہے اس وحی کو پوری امانت کے ساتھ آپ امت کو پہنچاتے ہیں تو اللہ کے ربیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان والا مجھے امانتدار قرار دیتا ہے اور تم لوگ مجھے امانتدار نہیں سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو کہ میں مال غنیمت تقسیم کرنے میں خیانت کروں گا عدل و انصاف سے کام نہیں لوں گا بے انصافی کروں گا یہ کیسے تم میرے بارے میں بات کہتے ہیں تو یہ بھی اقل ایک اقلی اپنی رائے کو تیہ کر لیا گیا کہ اس طرح سے بٹنا چاہیے مال غنیمت کیسے بٹنا چاہیے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے بٹنا چاہیے ویسے تقسیم ہونا چاہیے اب اس چیز کو تیہ کر لیا اس کے خلاف قرآن نہیں مانے گا اس کے خلاف حدیث کو نہیں مانے گا اس کے خلاف صحابے کرام اور صرف سالحین کا اجمع اسے نہیں مانے گا تو اس قرآن کے سامنے سنت کے سامنے اجمع کے سامنے جو رائے آ رہی ہے نا عقیدے کے مسئلے میں یا فقہی مسئلے میں اس کو بھی دت کہا جائے گا کیونکہ یہ رائے اقل قیاس قرآن سے سنت سے اجمع سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں خیر ایسے ہی اور بھی بہت ساری ایسی بہت سالی بھی سالیں اور بھی ہیں دوسری ایک مثال جو فقہی مسائل سے متعلق اور کیا نام ہے فقہ اور رسول فقہ کے باپ سے جو مثال آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اس کی اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی عقل سے تیہ کر لے کی فلا چیز اچھی ہے اور فلا چیز بری ہے کسی چیز کے اچھے ہونے کا عقیدہ آدمی اپنی عقل سے بنا لے اور کسی چیز کے برے ہونے کا عقیدہ سے تیہ کر لے کیا چیز بری ہے جو اس کو اپنی عقل میں اچھی لگ رہی ہے چیز اسے وہ کرے اور جو اس کے عقل میں خراب لگے برا لگے اسے وہ چھوڑ دے تو عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا برا نہیں بنایا جا سکتا شریعت کے دلائل سے ہی کوئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی چیز بری ہو سکتی ہے آج آپ دیکھیں گے کہ اس کی مثالیں بہت ساری ہو چکی ہیں لوگ نجانے کیسے کیسے کام کرتے ہیں اور اپنی عقل سے سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے یہ اچھا کام ہے مثال کے طور پر یہ ساری باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں کہ جیسے ایک آدمی سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نیکی کا کام ہے تو اس کو ازان سے پہلے پڑھنا بھی تو اچھا ہی ہے ازان سے پہلے پڑھنا بھی درود پڑھنا کیا ہے اچھا کام ہے اس میں کونسا برا ہے اگر اسے ٹوکا جائے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو کہتا ہے کہ اس میں کونسا آپ کی بات اچھا ہی تو ہے مجھے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی بری چیز ہے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی مناتا ہے کہتا ہے اس میں کونسا بری چیز اچھی چیز تو ہے اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو آدمی اپنی عقل کی بنیاد پر اچھا سمجھتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنی عقل کی بنیاد پر اسے قبیح اور بورا سمجھتا ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی بیدات ہے بیدات کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آدمی آدمی اپنی عقل اور رائے کے سامنے کسی اور چیز کا اعتبار نہ کرے وہ نہ تلاش کرے کہ اس کے اچھے ہونے کے دریل قرآن میں کیا ہے اس کے اچھے ہونے کے دریل سنت میں کیا ہے اس کے اچھے ہونے کے دریل صحابہ کے زندگی میں کیا ہے یا فلا چیز کے بری ہونے کے دریل قرآن میں سنت میں اور اجمع میں کیا ہے بلکہ وہ کہے میری عقل کہتی ہے کہ کام اچھا ہے تو اچھا ہے اور یہ کام برا ہے تو برا ہے اس طرح سے یہ بھی کیا ہے بیدات ہے تو جہاں انسان کی رائے کوئی بھی رائے کوئی بھی فکر کوئی بھی نظریہ جو قرآن سنت اور صحابہ کی اجمع سے ٹکرائے وہ بیدات ہے یہ بھی بیداتوں کی بیدات کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے اچھا بتایا تھا نا کہ تین صورتیں ہیں تین صورتوں میں یہ چیز آتی ہے پہلی صورت پر گفتگو ہو گئی دوسری جو صورت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی بلا علم فتوہ دے اللہ کے دین میں بلا علم فتوہ علم کے بغیر کوئی آدمی فتوہ دے تو ایسے صورت میں ایسی حکم میں میرے بھائیو بلا علم فتوہ دینا یہ بیدات ہے کیونکہ فتوہ قرآن سنت کے مطابق اور صحابہ اکرام کی سنت اور سیرت اور ان کی اجمع کی مطابق ہونا چاہیے اب آدمی بلا علم اپنی رائے سے فتوہ دے رہا ہے نہ قرآن تلاش کرتا ہے نہ سنت تلاش کرتا ہے نہ صحابہ اکرام کی سیرت تلاش کرتا ہے تو بلا علم فتوہ دینا اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر یہ بھی بیدات ہے دوسری شکل اس کی یہ ہے اور اس سلسلے میں آپ جان سکتے ہیں کہ کتنے سارے فتوہ ایسے ہیں جو بے دلیل ہیں بے دلیل ہیں آپ دیکھیں گے فتوہ پوچھا جاتا ہے ایسا کرنا حلال ہے کی حرام ہے بہت سارے فتووں کے استفتہ کے جواب میں آپ کو ملے گا ایسا کرنا حلال ہے ایسا کرنا حرام ہے نیچے اس کی دلیل قرآن سے اس کی دلیل سنت سے اس کی دلیل صحابہ کی زندگی سے آپ کو نہیں بلکہ نیچے بریکٹ میں کسی چھوٹا سا کسی کتاب کا حوالہ دے دیا جائے کتاب کا نام نوٹ کر دیا جائے گا سمجھ رہے ہیں کیا نوٹ کر دیا جائے گا ایک کتاب کا نام بس الحاوی شامی اس مثال کے طور پر جسٹ ایک کتاب کا نام نوٹ کر دیا جائے گا جبکہ اس کتاب میں کیا ہے اس کتاب میں بہت سارے رائے ہیں بہت ساری اشتہادات ہیں بہت سارے قیاسات ہیں اس کی دلیل قرآن میں اس کی دلیل سنت میں صحابہ کے یہاں کیا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے فلا کی کتاب ہے میری کوئی کتاب ہے یوں نوٹ کر دیا گا کہ فلا نے کہا آپ بتائیے بیدہ تھے کی نہیں بیدہ تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مثال ہم لے لیتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اگر میرا کوئی فتوہ میرا کوئی فتوہ اگر کسی کتاب میں تم دیکھ لو یا کسی آدمی کے پاس دیکھ لو تو بھی تمہیں میری قول میرے فتوے کے مطابق کسی کو مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے جب تک کہ تم یہ نہ جانو کہ میں نے یہ فتوہ دیا ہے تو کس دلیل کی بنیاد پر دیا ہے یعنی یہ اماموں کا اماموں کا تقوی دیکھو یہ ایمہ کا تقوی یہ ایمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف امانت داری دیانت داری وہ کہتے ہیں کسی آدمی کے لئے حلال نہیں ہے کہ میرے قول کے مطابق فتوہ دے دے جب تک کہ وہ یہ نہ جانے کہ ہم نے وہ بات کہاں سے کہی ہے یعنی اصل فتوے کی دلیل اصل فتوے کی بنیاد کیا ہونا چاہیے دلیل ہونا چاہیے قرآن سے سنت سے صحابہ کی زندگی سے کس بنیاد پر فتوہ دیا گیا اگر امبو حنیفہ کہتے ہیں فلاں کام حرام ہے تو کسی بھی مسئلے میں جس مسئلے میں وہ حرام کہا گیا ہے آپ کے لئے ہمارے لئے کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ بس امبو حنیفہ کا وہ قول نوٹ کر دیا جائے کہ امبو حنیفہ نے اس کو حرام کہا ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے شریعت میں بھی جائز نہیں ہے اور خود امبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں تو اگر بلا علم کوئی فتوہ دیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ تعالیٰ کے دین میں بیدت ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث خاص طور پر یہاں ہمیں جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربی قیامت آپ نے فرمایا تھا کہ دھیرے دھیرے علماء کی موت ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو زندہ نہیں چھوڑے گا تو لوگ ایسے لوگوں کو اپنا بڑا اگوا پیشوا بنا لیں گے جو عالم نہیں ہوں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا لوگ کیا کریں گے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے جاہل سردار مقرر کر لیں گے اور وہ کیا کریں گے وہ ان سے فتوے پوچھیں گے مسئلے پوچھیں گے ان سے پوچھا جائے گا مسئلہ پوچھا جائے گا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور یہ لوگ بلا علم فتوہ دیں گے فَضَلُّ وَأَضَلُّ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے آپ کے سامنے واقعہ بھی ہوگا آپ کے علم میں ہوگا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور کے امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ ہیں ان کے پاس کچھ لوگ گئے کچھ مسائل پوچھنے کے لئے تو دیکھا کہ امام ربیعہ زارو قطار رو رہے ہیں امام ربیعہ زارو قطار رو رہے ہیں تو جانے والوں نے جو گئے تھے ان کے پاس مسئلہ مسائل پوچھنے کے لئے وہ حیران ہو گئے انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ اتنا زارو قطار کیوں رو رہے ہیں کیا کوئی مطلب کوئی آفت ہے مسئیبت ہے کوئی مسئلہ ناگہانی درپیش ہو گیا ہے آفت ہے مسئلہ صرف یہ ہے اور یہ سنیے کتنی غور کرنے والی چیز ہے انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ایسے لوگوں سے فتوہ پوچھا جا رہا ہے جو علم والے نہیں ہیں دین اسلام میں ایسے لوگوں سے فتوہ پوچھا جا رہا ہے جن کے پاس علم نہیں تو نا اہلوں سے لا علموں سے فتوہ پوچھنے پوچھا جانے لگا ہے اس مسئلے پر فکر کے مارے امام ربیہ رو رہے تھے امام ربیہ کیوں رو رہے تھے اس ٹینشن میں رو رہے تھے کہ امت کا کیا حل ہوگا جب جاہلوں سے فتوہ پوچھا جائے گا تو کیا حل ہوگا امت کا جہالت ضلالت گمرہی بیداد خرافات تب پھیلے گا کہ نہیں پھیلے تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ دین کے معاملے میں ایسے لوگوں سے فتوہ پوچھا جا رہا ہے جو اس کے اہل نہیں ہے جو علم کے اس مقام پر نہیں ہے کہ وہ فتوے دے اور ان سے فتوہ پوچھا جائے تو فتوہ پوچھے جانے پر وہ رو رہے تھے اگر وہ ان جاہلوں کی فتوے سنتے پڑھتے تو کتنا روتے یہ ایک نیا اور کیا کہا حدسہ فی الاسلام امر نعظیم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے ایک نئی چیز دین کے اندر آگئی ہے جو اب تک نہیں تھی اب تک یہ تھا کہ علموالوں سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا جن کے پاس علم ہے قرآن کا سنت کا حلال و حرام کا اس لئے میں ان سے مسائل پوچھے جاتے تھے آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ جاہلوں سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں تو مجھے اسی لئے رونا آ رہا ہے کہ حالات امت کے حالات امت کے کیا ہو رہے ہیں تو یہ دوسری شکل تھی تیسری جو شکل تیسری جو صورت اس بیداد کی پہچان کے سلسلے کے گیارہویں مسئلے میں جو چیز آ رہی ہے اس کی تیسری شکل یہ ہے میرے بھائیوں کہ مسائل پیش آنے سے پہلے اپنے اقلی گھوڑے دوڑانا اپنی رائے دینا ایسا اگر ہو جائے تو ایسا کیا جانا چاہیے سپوز اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کیا جانا چاہیے یہ بھی ایک طریقہ یہ بھی بیدت ہے یہ بھی کیا ہے بیدت ہے یعنی وقت سے پہلے مسئلہ آنے سے پہلے آپ کو اس مسئلے پر فرض کر کے اپنی اقل کا استعمال کرنا درست نہیں ہے اسی لئے ایمہ کرام سے جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا نا ایمہ سے بڑے ایمہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا کہ اگر اگر مگر کر کے اگر امام صاحب اگر ایسا ہو جائے تو آپ بتائیے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا جائز ہوگا کیا نا جائز ہوگا آپ میں بتائیے تو فوراں پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ مسئلہ پیش آ گیا ہے یا نہیں پیش آیا ہے یعنی ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہے جس کا جواب چاہیے تم کو یا ابھی کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا ہے آپ فرض کر رہے ہو سپوس کر کے مسئلہ پوچھ رہے ہو تو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں فلا فلا مسئلہ فلا فلا آدمی کا پیش آیا ہے یا میرا مسئلہ پیش آیا ہے تو اس کا جواب دیتے اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مسئلہ بھی پیش نہیں آیا ہے اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں کہ ٹھیک واپس جاؤ جب ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے گا تب آ کر کے اس کا جواب پوچھنا تو وقت سے پہلے کوئی چیز کوئی مسئلہ فرض کر لینا اور اس کے بعد اس کا اپنی عقل سے اس کے بارے میں غور کرنا یہ بھی کیا ہے یہ بھی تیسری شکل میں شامل ہے اور یہ بھی بیدت ہے اور اسی قبیل سے یعنی اسی میں یہ بھی شامل ہے اسے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی جو ہے ایسے مسائل ایسے الجے ہوئے مسائل ایسے الجے ہوئے مسائل جس کے اندر بڑے بڑے علماء کا اس کے اندر اختلاف ہو اور کوئی اس کا سولوشن فائنلی نہ آیا ہوا ہو ایسے مسائل میں بلا وجہ اپنا وقت ضائع کرنا اور اس کے پیشے پڑے رہنا اسی میں علچے رہنا اور دیگر چیزوں سے سرفے نظر کر دینا یہ بھی کیا ہے یہ بھی بیدت ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو صاف ستھرے مسائل حلال کے حرام کے جو ہماری زندگی میں ضروری ہیں نماز کی ضروری مسائل روزے کی ضروری مسائل پہا پاکی کے ضروری مسائل عقیدے کے ضروری ان ضروری مسائل میں پڑھنے اور اس کا علم حاصل کرنے کے بجائے وہ ایک الگ الگ پہلیا لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور اس کا جواب تلاش کرتے ہیں یہاں حلال و حرام کیا ہے عقیدہ درست کیا ہے منحج درست کیا ہے ہمارا بزنس ہمارا کاروبار ہماری زندگی کے مسائل بندوں کی حقوق اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے ہیں ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی کہ اسرائیل اور فلسطین کے جو سیاسی مسائل ہیں اس میں صحیح حلق صحیح کون حق پر کون ہے نہ حق پر کون ہے فلاں کا فلاں ایکشن اس کا کیا حکم ہے فلاں ریاکشن اس کا کیا حکم ہے یا فلاں شخصیت کے بارے میں ہے نا اس کے آب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس طرح کی چیزوں بلا وجہ پڑے رہتے ہیں یہ بھی کیا ہے میرے بھائیو یہ بھی اللہ تبارک و تال کے دین میں بدد ہے اس سے آدمی کو ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ یہ سرے سے نہیں ہے جس کی اس کے دین میں عمل کرنے میں ضرورت ہو جس اللہ کے دین پر عمل کر کے ہمیں دنیا میں عزت مرے گی اور آخرت میں جنت مرے گی اس دین پر عمل کرنے کے لئے اس طرح کے مسائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان معضالات اس کو کیا کہتے ہیں معضالات الجھے ہوئے پیچیدہ مسائل میں پڑنا اور اسے اغلوطات یعنی غلط سلط بے سروپیر کے مسائل ایسے مسائل میں الجھے رہنا یہ بھی بیداد تو اس طرح کی باتیں جو بھی ہم کو دیکھنے میں آئیں آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا تعلق سنت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق بیداد سے تو بہرحال یہ دو باتیں یعنی بیداد کے قوائد کے زمد میں دو مسائل آپ کے سامنے دو قائدے آپ کے سامنے آئے اور یہ گیارہمہ اور بارہمہ قائدہ اس کے بعد دسمہ اور گیارہمہ قائدہ اب ہمارے سامنے بارہمہ اور اس کے بعد کے قوائد موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان قوائد پر اگلی مجلسوں میں گفتگو ہوگی اور اس کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی آج چونکہ ہمیں ایک اور دوسرے پروگرام میں شریک ہونا ہے شاید آپ کے علمے ہو کہ فضلت الشیخ زفر الحسن بدنی حفظ اللہ کا ادھر پائدھنی ممبئی میں الحمدللہ ایک پروگرام ہے شیخ الاسلام اللہ مجلس سناول اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ وسیرت اور ان کے حیات و خدمات پر تو اس میں شرکت کی ایک ترتیب پہلے سے بنی ہوئی ہے اس لئے آج کا درس اسی پر انہی باتوں پر ختم کیا جاتا ہے انہی باتوں پر اقتفاق کیا جاتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیداد کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیداد کی پہچان سے متعلق جو قوائد ہیں اسے بہت زیادہ صبر و ضبط سے پڑھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے اس میں کوئی شرک نہیں ہے میرے بھائیوں کہ یہ مسائل علمی ٹائپ کے ہیں اور خوشک لگتے ہیں آدمی کو سننے میں پڑھنے میں دلچسپی جیسے اور دوسرے موضوعات ہوتے ہیں اس طرح کے موضوعات سے کی طرح سے یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ دین کی اساس ہے دین کی بنیاد ہے اور اسی اسی میں خلل کی وجہ سے آج اتنی ساری گمراہیاں اتنی سارے انحرافات دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب بیداد کی بھرمار ہے ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر کیوں ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ان بیداد کے اصولوں کو ذابطوں کو ہم نہیں جانتے لوگ نہیں جانتے یا ان بیداد کی پہچان اور معرفت کی قائدے ذابطے کیا وہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے انہیں جو اچھا لگا وہ کرنا شروع کر دیا جو دیکھا وہ کرنا شروع کر دیا اس طرح سے جو سلسلہ چل رہا ہے تو جو انحرافات اور بیداد جو ذلالات اور گمراہیاں ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے بیداد کی پہچان اور پرک کے قوائد اور اصولوں کو نہیں پڑھا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی تو ہم بہت آسانی کے ساتھ بیداد کی پرخ کر سکیں گے اور آسانی کے ساتھ ہم جان سکیں گے کہ اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے بلکہ بیداد سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے لئے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لئے اپنے مزاج کو اپنی طبیعت کو اپنے دل کو جمانے کی توفیق عطا فرمائے ورنہ من و رنجن والے موضوعات اور جس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے وہ ات میں تو ظاہر کی بھی لگتی ہے میرے بھائیوں لیکن اس طرح کے موضوعات پر جب مفتگو ہوتی ہے تو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے ہر دور میں اس طرح کے موضوعات پر جب مفتگو ہوتی ہے تو سننے والوں کی شرکت کرنے والوں کی تعداد کم ہی رہتی ہے میرے بھائیوں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اس میں اس طرح کے موضوعات کو پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے یا اتنے زیادہ پیچیدہ مسائل پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جو مسائل آج بہت زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں وہ اسی لئے سمجھ میں آتے ہیں کہ بہت بات ہو چکی بار بار بات ہو چکی بہت بار سنا جا سکا بہت بار پڑھا جا چکا اس لئے وہ آج کومن ہو گیا جب ہم اس طرح کے موضوعات کو بھی بار بار پڑھیں گے بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی ہمارے لئے سمپل اور آسان ہو جائے گا اور دلچسپی کا انشاءاللہ تبارک و تعالی موضوع بن جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ سنت و بیداد سے بڑھ کر کے اور کونسا موضوع ہے جس کی اہمیت اللہ تعالی کی دن میں ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توحید و سنت کے اور اس کے اپوزٹ کے ان موضوعات کو مسائل کو سمجھنے کی جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم و بارکان ربینا محمد و علیہ و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ